درود السلام اور بقائدہ علماء نے اس کی تصریف فرمائی ہے کہ جب پوچھا گیا کہ اس مہینے میں خاص طور پر کیا کیا اعمال کیے جائیں تو جہاں انہوں نے اور اعمال سالحہ بتائے تو وہاں یہ بتایا کہ چونکہ یہ مہینہ میرے آقا کا مہینہ ہے اس لیے اس مہینے میں ان کی شفاعت کے حصول کے لیے ان کے قرب کے حصول کے لیے سبحان اللہ تو یہ بات تو بالکل تیہ ہے دوسری بات جہاں تک احادیث کریمہ میں جو ذکر آیا ہے دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ دس رحمتیں نازل فرماتا ہے دس گناہوں کی بخشش فرماتا ہے اور دس درجات کو بلندی مطاق فرماتا ہے سبحان اللہ درود پاک ایک مرتبہ پڑھا اور اللہ تعالیٰ کتنی رحمتیں کتنے گناہوں کو معاف اور کتنے درجات کو بلندی مطاق فرماتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم مجھ پر کسرس سے درود پاک پڑھا کرو کہ جو کسرس سے مجھ پر جتنا درود پاک پڑھے گا قیامت میں اتنا ہی زیادہ میرے قریب ہوا دنیا میں بلند پاک پڑھنا پلے سراغ پر نور ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث جو ہم ماہ رمضان میں ماہ رمضان کے فضائل کے باب میں عام طور پر سنتے ہیں کہ ممبر کی پہلی سری پر قدم رکھا پھر سیکنڈ سٹیپ اور اس کے بعد تھرڈ سٹیپ تو آپ آمین فرماتے رہے صحابہ اکرام نے بعد میں عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے فرمایا جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ میں تین دعائیں کرتا ہوں آپ آمین فرمائے گا امام الملائکہ یعنی ملائکہ کے جو امام وہ دعا کر رہے ہیں اور امام الانبیاء والرسل وہ اللہ کی بارگاہ میں آمین کر رہے ہیں تو اس میں سے ایک دعا یہ ہے کہ اس کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر درود پاک پر اچھا میں اپنی تصحیح کے لئے اور بہت سارے لوگ کے ذہن میں بات سوال ہوگا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہلاک وہ شخص آپ نے ناک خاک آلود کا یہ بڑا اچھا لازل استعمال کیا تو اس کی بھی ذرہ تصحیح فرما بھی دیکھیں خاک آلود اسی کے لئے کہا کرتے ہیں کہ جو مطلب یوں سمجھنے کی نیچے ہو جائے رسوا ہو جائے اسی کے بارے میں عربی میں عام طور پر خاک آلود جو ہے وہ الفاظ استعمال اچھا یہاں پر ہلاکت کے الفاظ بھی بیان کی جاتے ہیں لیکن جو روایت کے الفاظیں وہ خاک آلود کے ہیں اور زیادہ کے جو درود پاک نہ پڑے تو وہ تو ہلاکت نہیں ہوتا ہے یہ بھی فرمایا کہ بخیل ہے وہ شخص جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑے یہاں تک کے علماء نے فرمایا کہ زندگی میں ایک مرتبہ درود پاک پڑنا فرض ہے اور جب بھی حضور نبی کریم علیہ السلام کا ذکر ہو تو ضروری ہے کہ درود پاک پڑھا جائے اس لیے احادیث کریمہ میں بیان ہے اور ویسے درود پاک پڑنا یہ بہت اچھا عمل ہے اچھا اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ درود پاک پڑھنے سے یہ درود پاک پڑنا یہ حضور علیہ السلام کی ضرورت ہے ایسا نہیں ہے جیسے عبادت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے وہ بینیاز ہے وہ خالق و مالک ہے حضور علیہ السلام کے بارے میں جب یہ ہے کہ درود و سلام پڑھتے ہیں انہیں کوئی اس کی حاجت نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صرف ان کو نہیں ان کے ذکر کو بھی بلندی عطا فرمائی اور وَلَلْ آخِرَتُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ آنے والا دن پرشنے دن سے زیادہ بہتر ہے میں یہاں پر یہ احس کروں گا کہ درود اگر اللہ تعالیٰ پیش فرماتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے محبوب کو عظمت عطا فرمارہا ہے اور درود پاک جب فرشتے کیوں جب فرشتے پیش کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یعنی اللہ رب العالمین جب پڑھتا ہے درود پاک تو گویا کہ وہ اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو انعام اور اکرام سے نواز رہا ہے اور فرشتے جب پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اور زیادہ عظمتوں کا اظہار ہے جب امتی میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آقا علیہ السلام کے قرب کا مطمئنی ہے اور روزی قیامت آقا علیہ السلام کی شفاعت کو حصول کر رہا ہے تو یاد رکھیں کہ درود پاک پڑھنے میں بھی سرسر امتی کا فائدہ ہے اور علماء بقاعدہ لکھتے ہیں کہ ہر عبادت جب بندہ کرتا ہے نا ٹھیک ہے اس کا حسنِ ذن ہے کہ اللہ رب العالمین نے قبول فرمائی ہو لیکن ضروری نہیں ہے لیکن درود پاک ایک ایسی عبادت ہے فرمایا کہ قبول ہوتی ہی ہے کیوں کہ بندہ مومن یہ کہتا ہے کہ مولا اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد مولا تو بھیج ان پر درود اور ان کی اصحاب پر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مولا سے کہیں کہ بھیج اور غنا بھیجے تو یاد رکھنا کہ اس سے ہمیں یہ بھی علم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی قرب چاہتا ہے اس سے تعلق چاہتا ہے تو یاد رکھیں کہ نبی علیہ السلام کے بغیر اللہ تعالیٰ کا کوئی قرب نہیں کوئی تعلق نہیں اور آخیر بات استقرہا ہوں کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْظَلَمُواْ انْفُسَهُمْ جَاؤُوْكَ فَاسْتَغْفَرُ اللَّهَ وَاسْتَغْفَوَ لَهُمْ الْوَسُولِ لَبَجَدُ اللَّهُ تَوَّابَ الرَّحِيمَا یہاں تک فرمایا قرآن کی نسے قطعی ہے کہ تم اپنی جانوں پر ظلم کرو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ جو وہاں سے دور ہے مفسیم فرماتے ہیں کہ اپنا رخ مدینہ کی طرف کر لیں وہ کہ ان کی بارگاہ میں ہے پھر تین باتیں ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو اور پھر وہ بھی تمہارے لئے اپنے ہاتھوں کو بلند کریں تو پھر کوئی بعید ہی نہیں کوئی شک نہیں اس میں وہ ضرور ضرور تمہاری توبہ قبول فرمائے سبحان اللہ ناظرین اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں وہ ہمارا اے آر وائی کیو ٹی وی کا چینل سبسکرائبز کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کل پسندیدہ پروگرام میس نہ ہو جائے